عمران خان ایک روپیا ہے ایک سوچ ہے ایک ویجن ایک نظریہ ہے جیسے نظریہ پاکستان کو کوئی نہیں ہٹا سکتا تھا اسی طرح سے نظرہ عمران خان کو کوئی نہیں مٹا سکتا کیسے وہ بچوں کو ایک رٹا لگوایا جاتا کہ توہی توتہ، توہی ضرور، علی بنار، بے بکری اس نے بلی رٹا رٹایا ایک فیصلہ تھا آتے ہی اس نے اپنے کوٹ میں وہ پیش کیا بیان کیا اور وہ بھاگ جوڑا اور سب کو یہ پتا ہے تین سے پندرہ تا کو لندن چلا گیا آج عمران خان نہیں ہے کیا چذبات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنا فضو یا کنستائن سال پہلے سے یہ توشہ خانہ کے جو تحائف ہیں لے دیے جاتے ہیں لیے جاتے ہیں اور ان کو ایسے ہی سیل آؤٹ کیا جاتا ہے پھر تو تمام جنرلز جو بھی عہدداران ہیں جو بھی کومیٹس ہیں ان کے تمام عہدداران سارے ناہل ہو جائیں گے عمران خان ہمارے دلوں میں ہیں ہمارے مائنڈ میں عمران خان ایک توبیا کا نام ہے جو آپ یہ سمجھیں کہ گھکلا سے ہٹ کے ایک لے مین سے ہٹ کے ایک چھوٹے سا گلی کا عام سا بچہ جس نے کبھی سکول کا تروازہ نہیں دیکھا اس کے بھی مائنڈ میں اس کی زبان پر عمران خان ہے ہمارے جذبات جو کل تھے وہ آج ہیں پھر ٹائم آف ناس بریت رہیں گے اور ہم آخری کون کے قطرے تک خان سب کے ساتھ ہیں کیا عمران خان کو مائنس کیا جا سکتا ہے؟ میں آپ کو دوبارہ پھر وہی بات رپیٹ کرتے چلوں کہ عمران خان ایک توبیا ہے ایک سوچ ہے ایک ویجن ایک نظریہ ہے جیسے نظریہ پاکستان کو کوئی نہیں ہٹا سکتا تھا اسی طرح سے نظرہ عمران خان کو کوئی نہیں مٹا سکتا میں یہاں پہ ایک بات بڑی واضح کر کے کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو گرفتاری ہوئی ہے یہ پری پلان تھی اس کے بارے میں ایک عام بندے سے لے کے ہم لائر کیونکہ بھی بکاس سٹوڈنٹ اف لاؤ ہم اسی سے اویر تھے کہ قانونی طور پر تو کسی بھی حوالے سے خان صاحب کی گرفتاری بنتی نہیں ہے اس کے لیے خان صاحب کا بھی ایک رات پہلے یہی ویڈیو پیغام تھا پاکستان کے لیے عوام کے لیے اپنے ملک کے لوگوں اور انٹرنیشنل لوگوں کے لیے کہ یہ لوگ مجھے قیب کریں گے یہ لوگ مجھے گرفتار کریں گے تو ہم لوگ جو ہماری فیلنگز آج ہیں یہی ہماری پہلے دن سے تھی اور جب بھی خان صاحب کوٹ میں ہیرنگ کے لیے آتے تھے ہم ہر وقت منٹلی پرپیئر ہوٹے تھے کہ کوئی ایسا لمحہ نہیں جس لمحہ یہ اپنے ہی اس فیرانیت کو سامنے لاتے ہو خان صاحب کو یہ گرفتاری نہیں ہے آپ کو میں ایک اور بینک سوڈنٹ اف لاؤ ایک بات کلیئر کرتی چلوں خان صاحب کو اغواہ کیا گیا ہے یہ گرفتاری نہیں گرفتاری کا ایک دیو پروسس اف لاؤ ہوتا ہے دیو پروسس اف لاؤ اس کے تحت اگر اس کو پولو کیا جاتا تو اسے گرفتاری کہا جاتا ہے امران خان بھی تو آپ صاحبت ہو گیا ہے کہ وہ سزا یافتہ ہو گیا آپ عاشق اور امران خان تو براہ پر ہو گئی ہے میری بات سنے کبھی بھی ہے کیا یہی خواہش تھی مریم نواز کی پہلی بات یہ ہے کہ مریم کی خواہش نہیں سمجھا جا سکتا وہ ایک ایسی بے وکوف عورت ہے جس نے اپنی نون لیک پارٹی کا جو رہت تھی ساکتی اس کو بھی تمہا کر گیا اپنی ایک فیک آئیڈیالوجی اور اس کے مائنڈ میں وہی کنگٹن شپ ہے کہ میں ایک بادشاہ کی بیٹی ہوں اور یہ بادشاہ ہے اور یہ عوام کیڑے مکوڑے ہیں دوسری با یہ ہے کہ امران خان اور امران خان اور نواز شریف کا آپ کمپیر کر رہے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ کیا آپ ہمیں پاگل سمجھتی ہیں یا ایک ریڈی پر سبزی بیچنے والے سے یہ سوال کریں وہ بھی آپ کے گلے پڑے گا وہ کہے گا امران خان اور نواز شریف کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے امران خان ایک سوچ ہے اور نواز شریف ایک بھگوڑا ہے انٹرنیشنل لوٹرز ہیں چور ہیں میں بار بار یہ سوچتی ہوں راتوں کو چھپکے سوچتی ہوں کہ انہوں نے ہمارے ملک پاکستان کو ہمارے ملک کے تمام اداروں کو یرگمال کیا ہوا ہے اور آتے ہیں پروپر پلین کے ساتھ لوٹتے ہیں اور بھاگ کے چلے جاتے ہیں دوسری بات توشہ خانہ کیس میری باس نے ستر سال پہلے سے یہ توشہ خانہ کے جو تحاف ہیں لے دیے جاتے ہیں لیے جاتے ہیں اور ان کو ایسے ہی سیل آؤٹ کیا جاتا ہے پھر تو تمام جنرلز جو بھی عہدداران ہیں جو بھی کومیٹس ہیں ان کے تمام عہدداران سارے نا حیل ہو جائیں گے اور قانون کے مطابق جب آپ کا ٹرائل ہوتا ہے یہ ٹرائل کا پروپر چارٹ چائرنل ٹرائل ہی نہیں ہوا ٹرائل اس پر ہی کہتے ہیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ جاج دلاور ایک پند میں پٹھے کاٹنے والی جو فصلوں میں کھیتی باری کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں اس سے بھی بے بس نکلا ہے وہ بھاگیا ہے میں اس کے بارے میں صرف اتنا سا لفظ کہوں گی کہ وہ ایک بھگوڑا ہے اس کو ایک سکرپٹ دیا گیا تھا پی ڈی ایم کی طرف سے جیسے وہ بچوں کو ایک رٹا لگوایا جاتا کہ توہی توتہ، توہی ضروف، علی فنار، بے بکری اس نے وہی رٹا رٹایا ایک فیصلہ تھا آتے ہی اس نے اپنے کوٹ میں وہ پیش کیا بیان کیا اور وہ بھاگ دھوڑا اور سب کو یہ پتا ہے تین سے پندرہ تاک پولندن چلا گیا امران خان جیل کی سختیاں ان کی سوچ ہے وہ ایک سپورٹس مین اور بینگ سپورٹس مین میں یہ کہتی ہوں کہ جو سپورٹس مین کا سپیرٹ ہوتا ہے وہ آپ اپنے آخری خون کے کترے تک اور اپنی آخری سانس تک جیت کی طرف بھاگتا ہے جب لگن جیت کی ہوتی ہے تو اس میں مرنے جینے کی بات نہیں ہوتی صرف جیت کی طرف آپ اپنی دیکھتے ہیں آپ کی نگاہیں اپنے ڈیسٹینیشن کی طرف ہوتی ہیں کہ ہماری منزل کیا ہے تو خان سب نہ مرنے والے ہیں کچھ ایسا نیواربی دن بھی انشاءاللہ ایویل بیک وہ ادھر ہی ہوں گے آپ بھی دیکھیں گے ہم بھی دیکھیں گے انشاءاللہ